ایوب انیسوں باب تب ایوب نے جواب دیا تم کب تک میری جان کھاتے رہوگے اور باتوں سے مجھے چور چور کروگے اب دس بار تم نے مجھے ملامت ہی کی تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم میرے ساتھ سختی سے پیش آتے ہو اور مانا کہ مجھ سے خطا ہوئی میری خطا میری ہی ہے اگر تم میرے مقابلہ میں اپنی بھڑائی کرتے ہو اور میرے ننگ کو میرے خلاف پیش کرتے ہو تو جان لو کہ خدا نے مجھے پست کیا اور اپنے جال سے مجھے گھیر لیا ہے دیکھو میں ظلم ظلم پکارتا ہوں پر میری سنی نہیں جاتی میں مدد کے لیے دوہائی دیتا ہوں پر انصاف نہیں ہوتا اس نے میرا راستہ ایسا مصدور کر دیا ہے کہ میں گزر نہیں سکتا اس نے میری راہوں پر تاریکی کو بچھا دیا ہے اس نے میری حشمت مجھ سے چھین لی اور میرے سر پر سے تاج اتار لیا اس نے مجھے ہر طرف سے توڑ کر نیچے گرا دیا بس میں تو ہو لیا اور میری امید کو اس نے پیڑ کی طرح اکھار ڈالا اس نے اپنے غزب کو بھی میرے خلاف بھڑکایا ہے اور وہ مجھے اپنے مخالفوں میں شمار کرتا ہے اس کی فوجیں اکٹھی ہو کر آتی اور میرے خلاف اپنی راہ تیار کرتی اور میرے دیرے کے چوگرد خیمہ ذن ہوتی ہیں اس نے میرے بھائیوں کو مجھ سے دور کر دیا ہے اور میرے جان پہچان مجھ سے بیگانہ ہو گئے ہیں میرے رشتہ دار کام نہ آئے اور میرے دلی دوست مجھے بھول گئے ہیں میں اپنے گھر کے رہنے والوں اور اپنی لونڈیوں کی نظر میں اجنبی ہوں میں ان کی نگاہ میں پردیسی ہو گیا ہوں میں اپنے نوکر کو بلاتا ہوں اور وہ مجھے جواب نہیں دیتا اگرچہ میں اپنے موں سے اس کی منت کرتا ہوں میرا سانس میری بیوی کے لیے مکرو ہے اور میری منت میری ماں کی اولاد کے لیے چھوٹے بچے بھی مجھے حکیر جانتے ہیں جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو وہ مجھ پر آوازہ کستے ہیں میرے سب ہمزاد دوست مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور جن سے میں محبت کرتا تھا وہ میرے خلاف ہو گئے ہیں میری کھال اور میرا گوشت میری ہڈیوں سے چمٹ گئے ہیں اور میں بال بال بچ نکلا ہوں اے میرے دوستو مجھ پر ترس کھاؤ ترس کھاؤ کیونکہ خدا کا ہاتھ مجھ پر بھاری ہے تم کیوں خدا کی طرح مجھے ستاتے ہو اور میرے گوشت پر کنات نہیں کرتے کاش کہ میری باتیں اب لکھ لی جاتیں کاش کہ وہ کسی کتاب میں کلم بند ہوتیں کاش کہ وہ لوہے کے کلم اور سیسے سے ہمیشہ کے لیے چٹان پر کندہ کی جاتیں لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے اور آخر کار وہ زمین پر کھڑا ہوگا اور اپنی کھال کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی میں اپنے اس جسم میں سے خدا کو دیکھوں گا جسے میں خود دیکھوں گا اور میری ہی آنکھیں دیکھیں گی نہ کہ بیگانہ کی میرے گردے میرے اندر فنا ہو گئے ہیں اگر تم کہو ہم اسے کیسا کیسا ستائیں گے حالانکہ اصلی بات مجھ میں پائی گئی ہے تو تم تلوار سے ڈرو کیونکہ کہر تلوار کی سزاؤں کو لاتا ہے تاکہ تم جان لو کہ انصاف ہوگا موسیقی